قبلہ حاجی محمد یونس قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں شرف حاضری حاصل کر رہے تھے بابا جی تشریف فرمائیں قبلہ اور معزز مہمانہ نے گرامی قادر بھی اسٹیج کی زیلت ہوگی ہمارے شاہد بھائی تشریف لائے میاں صاحب تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں صاحب زیادہ مانشان جناب بابی زیلت اسٹیج ہوگی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حضراتی مہترم اگلے سنا خانے رسول کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور آنے والے سنا خانے رسول کو حضرات کے سامنے دعویٰ دیتے ہوئے میرے آج کے اس اہوان میں سنا خانہ نے شریرحان کی تعداد باقی تین ہے اور ان تین کے بعد انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا اور انشاءاللہ بارہ بجے ہم باروی والی سرکار کی حضور حضیع دنودھو سلام پیش کرنے کا شرح فاصل کریں گے کو بارہ سے بارہ منٹ اوبر ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ وقت زیادہ ناو بابا جی ایسے دو ناکھان ہیں انہوں تو بعد چیستی ساتھ کہ پھر تقریر 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 دوسلا وہ اسی ٹیم دے ہوئی جی باقی جس طرح جنابتہ حکم ہوئے ہیں ہاں جی بالکل جی میرے بارے 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 انہوں نے دعا سلام ہی کر لینا جی جس طرح جنابتہ حکم ہوئے ہیں تعمیل ہوئے گی جی اللہ خیار فرمائے جی بہتر ہوگیا جی بہتر جی بہتر حضراتِ گرامی کا محزز مہمانہ نے گرامی کا در تشریف فرما ہے آج کی یہ محفل ملادِ مصطفیٰ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کا انعقاد ہے اور میں ملادِ مصطفیٰ کے انعقاد کے حوالہ سے عرض کرنا جارہا ہوں اللہ کریم نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالْمِينَ اللہ نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اب عالمین کتنے ہیں کوئی پتا نہیں بس اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ جتنے عالمین کا وہ رب ہے اتنے عالمین کا یہ نبی ہے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اے فلیکس نے لکھایا تھا نہیں سکتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہہ نہیں اچھا میں آگے شاید فلیکس یہ بھی لکھایا ہوئے وَقَدَا تے لکھایا ہوں انات خانہ تاویر یہ بھی لکھایا ہوئے کی دیں کہ بھئی سبحان اللہ نہیں کہہ نہیں آپ خوشی میں ملاد کی محفل ہے اور جشن کا محول ہے خوش ہو کر بیٹھے کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالْمِينَ اللہ نے اپنے نبی کو کُلَ عَالْمِينَ کے لئے رحمت بنا کر بے جا اچھا عالمین میں کیا کیا ہیں میں بس اختصار کے ساتھ درست کرنے جا رہا ہوں چرندوں کے لئے پرندوں کے لئے درندوں کے لئے خزندوں کے لئے انسانوں کے لئے جنات کے لئے هوروں کے لئے ہر مخلوق کے لئے وہ رحمت بن کر آئے ہر چیز کے لئے وہ رحمت بن کر آئے حتیٰ کہ قافروں کے لئے پھی رحمت بن کر آئے فرمایا پہلی آیت میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بیجا دوسری آیت میں تخصیص ہو گئی کہ لوگوں کی طرف بیجا اچھا بھائی چلتے جائیے میرے ساتھ پہلی آیت میں ذکر ہوگا کل عالمین کے لیے دوسری آیت میں صرف لوگوں کے لیے اس اگلی آیت پر آپ حضرات میں سے شاید کچھ چند حضرات ہی ہیں جو بول سکیں لیکن پھر بھی میں پوری احتیاس سے ارز کرنے جا رہا ہوں جی صحیح صاحب تشریف رکھئے جا جی اجازت ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالِمِينَ عالمین کے لیے رحمت عالمین میں تمام مخلوقات تمام عبالم کے لیے لیکن آگے تخصیص مخصوص کر دیا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاس لوگوں کی طرح بے جا عالمین میں سے مخصوص لوگ اب لوگوں میں ہندو بھی ہیں کافر بھی ہیں یہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سب کی طرف اللہ کی طرف سے آئے اور پھر آگے سنیے گا مزید مخصوص کر دیا اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَا سَفِيهِمْ رَسُولَا رحمت عالمین کے لیے بیجا لوگوں کی طرف احسان صرف مومنین پر سبحان اللہ میں تو آڈیوالو کہہ رہے ہیں ملنہ مجبوری بھی ہندہ پریشان بھی ہندہ نہیں بھی دل کر دا میں تو آڈیوالو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ رحمت عالمین کے لیے بیجا لوگوں کی طرف اور احسان صرف مومنین پر سبحان اللہ عجلِ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں خوش ہوگے ایک اوری پھر کہا دیو سبحان اللہ جڑے نبی پاک دا ملاد جشن تے خوشی منا رہے ہیں رب سونا انہوں ایمان دی سند ادا کر رہے ہیں اس تو بڑی ہور گل گیریوزن بھی اللہ نے احسان مومنین پر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ مومنین پر احسان ہے اور احسان خداود دی ہے جنابِ حضرت جی تشریف لا رہے ہیں جناب کی تشریف آوری پر ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں ہم آپ کی خوبصورت آواز سے خوبصورت کلام سنیں گے اور ہمارے دو باقی نات خان ایک نات اور خطاب اور بعد از خطاب دو نات خان اور بارہ کے قرب جبار میں ہم مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام بار بھی والی سرکار کی حضور حاضر ہو کر عرض کرنے کا شرف حاصل کریں گے ٹائم ویسے کافی ہو گیا اور ویسے کافیدہ ہو گیا لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ شافی اور معافی کا بھی ہو جائے چلیے انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی سے یہ مرحلہ تیہ کرنا چاہوں گا بھئی چونکہ میں نقابت یاد کر کے نہیں آتا یاد کیوں ہی نقابت نہیں ہوتی اس لیے میرے الفاظ کا قافلہ تاراج نہ ہو جائے اس لیے آب ازراد کی سماعتِ صف بندی میں رہیں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ تشریف لیائے اچھا جی اجازت ہے جناب حضراتِ گرامی قادر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بیجا اور کتنے عالمین ہیں یہ رب العالمین سے پتا چلتا ہے کہ وہ جتنے عالمین کا رب ہے یہ ان تمام عالمین کے لیے رحمت بنا پھر آگے تقسیس ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَائِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ لوگوں کی طرف اور پھر لوگوں سے بھی مخصوص کرتے ہوگے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِهِمْ رَسُولَ بیجا عالمین کے لیے تقسیس انسانوں کی طرف اور احتماماً احسان مومنین پر اچھا چلیئے بات یہاں تک پہنچ گئی اب میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں اللہ اکبر ایک منٹ لیے انہوں رکھ دیا جی جناب کہ تب میرا زب پانی پانی نہ کر دیا جا رکھ دیں سے بہت شکریہ اچھا چلیئے اچھا جی موزز آزرین میں اپنی بات کو چھوڑ ڈاؤں اور میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوگے اگلے سنہ خانے رسول کی طرف بڑھ ڈاؤں اس خوبصورت ہے تمامی اقیدت پر جنابی ماسٹر محمد حنیف صاحب کو ان کے فرزندان کو صاحب زادگان کو ان کی فیملی کو مبارک بات بیش کرتا ہوں جنہیں مالک نے یہ توفیق ادا فرمائی اور انہوں نے اللہ کے اس احسان عظیم کو جان و دل سے قبول کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کا یہ خوبصورت احتمام کیا مسجد نبی ہے اللہ حکر مسجد نبی ہے کیونکہ میں گال تو اڈی گا رہا ہوں یہ تفسیت ہو جناب اور بھائی تھے پھر گال کر رہا ہوں چا سنی مزا نہیں ہونا مسجد نبی ہے صحابہ اکرام حلقے میں ہیں اور ذکر کر رہے ہیں حضور اپنے کاشانہ نبوت سے تشیف لائے حضور نے صحابہ سے خطاب فرمایا کیا کر رہے ہو صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں عرض کیا کہ آپ جیسی اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں سبحانہ حضور نے فرمایا واقعی یہی ذکر کر رہے تھے عرض کی ہاں حضور یہی ذکر کر رہے تھے سرکار نے فرمایا دیگر بارے دیگر پوچھنے یعنی دوسری بار پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امی میرے پاس آئے اور آ کر مجھے یہ پیغام دیا کہ حضور اللہ فرشتوں کے جرمت میں بیٹھ کر جو آپ کے یار مسجد میں ذکر کر رہے ہیں ان پر فخر فرمارا جو اللہ کا شکر ادا کرے نبی پاک جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے تو یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی شکل میں ملنے والی نعمت پر تو یقین جانیے عزیزانِ گرامی قدر یہ اللہ کے ہاں قابل فخر عمل ہے اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو صحابہ نے کیا مسجدِ نبی میں کیا پندرہ سو سال پہلے کیا ہم پونے پندرہ سو سال کے فاصلے پر ہیں ہمارا کرنا کیسا ہے وہ تو ایمان کی میراج پر فائزتِ صحابہ اور ہم پونے پندرہ سو سال کے فاصلے پر کرے ہیں ہمارے پاس تو وہ ایمانی حرارت بھی نہیں وہ ایمان بھی نہیں تو کیا ہمارا یہ عمل کرنا بھی اسی طرح قبول ہے تو سنیئے حضور نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ بڑا عجیب ہے ایمان ان لوگوں کا صحابہ نے کہا حضور یہ فرشتوں کا فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب ہے وہ تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی حسار میں رہتے ہیں عرض کی حضور نبی جین کا فرمایا نہیں ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے کہا حضور ہمارا جنہیں آپ کا ظاہری طور نسیح فرمایا تم نے مجھے چاند کو توڑتے ہوگے بھی دیکھا سورج کو بوڑتے ہوگے بھی دیکھا ہے تم نے مجھ کو دیکھا میرے حسن و جمال کو دیکھا میرے کمال میرے خط و خال میرے خسائل و خسائز کو دیکھا تمہارا ایمان کیسے عجیب فرمایا ایمان ان لوگوں کا عجیب ہے جو قیامت کے قریب ہوں گے میرے دیدار کی ایک جلک کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار نظر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوشبختی کی میراج پر فائد ہیں آج کی تاریخ میں وہ لوگ جنہیں نبی پاک میلاد اور سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں جہاں صورت مصطفیٰ کے ذکر کی توفیق دے وہاں صیرت مصطفیٰ پنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اچھا چلی میں بات کو مکمل کر دوں جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو آپ حضرات کے سامنے تمہیدن اب بیان کی سنیے گا عزیز علیمان جو دین کا سچا ہو اور جس کا دین پکا ہو اسے حنیف کہتے ہیں ماشاءاللہ اسے حنیف کہتے ہیں اور یہ دین کی سچائی جب اولادوں میں منتقل ہوتی ہے اور جب یہ دین ہدایت بن کر اولادوں کے وجود میں موجدن ہوتا ہے سبحان اللہ تو وہ اولادے بھی دین والی ہو جاتی ہیں اور جو دین والا ہو وہ نصیحت والا بھی ہوتا ہے اور نصیحت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور جو نصیحت والا ہو اسے نمان کہتے ہیں سبحان اللہ لوگت کل دیکھ لیجئے گا جو نصیحت والا ہو اسے نمان کہتے ہیں اور جسے عزیزانِ گرامی قدر کل کائنات کی دولت بھی مل جائے اس کی روح بے قرار رہتی ہے لیکن جب دولت دین مل جائے تو فرہت سرور نصیب ہوتا ہے اور جسے سرور اور روحانی خوش ہی محسوس ہو اسے فرہان کہتے ہیں جنابِ حنیف صاحب کے دونوں فرزندہ نے ارجمن جنابِ نمان احمد اور فرہان احمد یہ بھی میں سمجھتا ہوں ملا شریف کی براقات ہیں کہ انہیں مالک نے ناموں جیسا بنا دیا ہے جیسے ان کے نام ہیں ویسے ہی نے کر دیا ہے اور عزیزانِ گرامی قدر کبھی بھی کسی بھی خاندان کسی بھی فیملی کی توجہ اور رجوع دین کی طرف اللہ رسول کی محبت کی طرف نہیں ہوتی جب تک کہ خانوادہ فیملی کا ممبر خاص یعنی اس گھر کی خاتون بڑی یعنی زوج کی زوجہ جب تک متحرک نہ ہو اور یہ تحریک دلوں میں پیدا نہ کریں اس وقت تک یہ عملِ سالے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ گھر کی سرخیل خاتون ہوتی ہیں اس کے ذوق کی دنیا محبتِ رسول سے آباد ہو تو پھر پوری فیملی ذوقِ نات میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر محفیلِ ملادِ مصطفیٰ مناتی ہے جنابِ محسو محمد حنیف صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لئے بھی دعا ہے اللہ کریم انہیں صحت والی علم کی زندگی عطا فرمائے ان کی لگتے دل کے لئے دعا ہے اللہ اپنے نبی کی بیٹی کا صدقہ ان کی بیٹی کے بخت خوش فرمائے سعید فرمائے تمام خوش بختیاں اور مصررتیں اللہ کریم اس بیٹی کو عطا فرمائے اور کبھی اس بیٹی کا دکھ ہی نہیں نہ دکھائے ہمیشہ بنتِ رسول کا صدقہ زندگی کے ہر زینے پر کامیابی اور خوشنگیں عطا فرمائے حضراتِ گرامی کا حضر جنابی ڈاکٹر دلاور عظیم صاحب میرے برادرِ اکبر ہیں آج کس بزم کے منتظمین میں سے ہیں تو جسمانی طور پر دلاور ہونا اور ہے روحانی طور پر دلاور ہونا اور ہے تو جو روحانی طور پر دلاور ہوتے ہیں وہی حقیقی معنوی عظیم ہوتے ہیں تو عظمتیں بڑھ بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسے دیتی ہیں جنہیں روحانی دلاوریاں نصیب ہو جائیں تو بیفیلِ ملادِ مصطفیٰ کا سیزن ہو گلی سجانا ہو نیازِ لکے کارٹنا ہو محرم ہو تو حضرتِ امامِ حسین کی نیاز کا احتمام کرنا بڑی گیرمی شریف کا یوں کہہ لیجئے کہ جو روحانی معاملات میں ہما وقت مصروف رہیں روحانی دلاوریاں ان کا مقدر بن ہی جائے کرتی ہیں آپ کی اس خوبصورت انتظامی امور کے حوالہ سے آپ کو بھی میں سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں بلا تاخیر آپ حضرت کے سامنے میرے پہلوں میں میرے بائیں جانب میرے دل کی جانب چشتی موجود ہے میری دائیں جانب بھی چشتی موجود ہے بائیں جانب بائیں یعنی بائیں طرف جو ہوتی ہے وہ لینے والی ہوتی ہے جبکہ دائیں جانب کے دینے والی ہوتی ہے تو چلیے لینے سے پہلے دینے والی بات کر لیں آپ ادرات کے سامنے میں وہ سلام خان پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کا نام بھی اعجاز ہے جن کا مقام بھی کیونکہ اعجاز کہتے ہی مقام کو ہیں اور ان کا یہ اعجاز ہے کہ یہ زاکرِ محمد ہے نسبتاً یہ چشتی ہیں خوبصورت نات کہتے ہیں اور نات کے حوالہ سے پنجاب کے شہروں میں سرکار کی نات کے لیے تو جاتے ہی ہیں لیکن سرکار کی نات کے لیے انہیں یورپ بھی طلب کیا گیا اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں کو جس طرح انہوں نے دلدارِ کائنات کی محبت میں مستغرق کیا آج بھی انہیں یاد کر کر کے دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہیں سرکار کے ذکر کا اعجاز مل جائے اس سے بڑھ کر اور اعجاز کائنات کیا ہوگا کہ محبوب کائنات کے ذکر کی توصیف اور آپ کے ذکر کی وہ تمام لطافتیں خوبصورت نتقے کے ذریعے سے تقسیم کرنے کے لیے اللہ کریم